موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محترم ناظرین فیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس دوران یا پھر ان مراحل میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس تعلق سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں انہی میں سے میدان محشر میں یا پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مسئلہ ہے اور یاد رکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی سارے کے سارے انبیاء پریشان ہوں گے سہمے سہمے ہوں گے ڈرے ڈرے ہوں گے کسی کے اندر وہ جرعت نہیں پیدا ہو سکے گی اس وقت کہ ہم لوگوں کے مسائل کو لے جا کر رب العالمین کے سامنے رکھیں جس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعننس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجمع اللہ الناس يوم القیامة فيقولون لبستشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فياتون آدم علیہ السلام فيقولون انت الذي خلقك اللہ بیده ونفخ فيك من روحی وامر الملائکة فسجدوا لکا فاشفع لنا اند ربنا فيقول لست هناكم ویذکر خطیتہ ویقول ایتو نوحا اول رسول بعثه اللہ فياتونه فيقول لست هناكم ویذکر خطیتہ ایتو ابراہیم علیہ السلام الذي اتخذه اللہ خلیلہ فياتونه فيقول لست هناكم ویذکر خطیتہ ایتو موسا الذي کلمه اللہ فياتونه ویقول لست هناكم ویذکر خطیتہ ایتو ایسا فَيَعْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُوا هُنَاكُمْ اِيْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَّرُ فَيَعْتُونِي فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رُؤَيْتُهُ وَقَعْتُوا سَاجِدًا فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالِ اِرْفَى رَاسَكُ وَسَلْ تُوتَى وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَى تُشَفَّى ثُمَّ أَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَوْ سَاجِدًا فِي ثَالِثَةِ عَوِي الرَّابِعَةِ أَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنِ رَوَاهُ الْبُخَارِي فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ بخارِ شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے پریشان ہوں گے بے چین ہوں گے بے قرار ہوں گے کہیں گے کیوں نہ ہم کسی کو صفارشی بنا لیں کہ وہ رب العالمین کے پاس جا کر کے ہمارے حق میں صفارش کریں سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے انت اللذی خلقک اللہ بیدی آپ ہی وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں اپنے روپوں کی وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَرِشْتَوْا کو حُکْم مِلَا تو آپ کو سجدہ کیا آج ہم پریشان ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں فَشْفَالَنَا اِنْدَ رَبِّنَا ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمارے سفارشی بنیں ہمارے پروردگار کے پاس جا کر کے ہمارے بارے میں سفارش کریں ہم پریشان ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں کیا جواب ملے گا میں سفارش نہیں کر سکتا میں سفارش نہیں کر سکتا اپنی خطا یاد کریں گے حالانکہ اگلے پچھلے انبیاء کے سارے گناہ ماف آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے مافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماف کر دیا لیکن معاملہ اتنا خطرناک ہوگا اتنا ہولانک ہوگا قیامت کا معاملہ کہیں گے نہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ہوں ایتو نوحا اول رسول باہتہ اللہ ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ ساری کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے نوح علیہ السلام کا جواب ہوگا لستو ہناکم نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا وہ بھی اپنی غلطیات کریں گے وہ کہیں گے ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللذی اتخذہ اللہ خلیلہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست بنایا ہے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہمارا معاملہ یہ ہے ہم پریشان ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے ہمارے لئے سفارش کر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لستو ہناکم نہیں میں اس قابل نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا ہے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اپنا معاملہ رکھیں گے مقصد کو بیان کریں گے کہتے ہیں لستو ہناکم ویذکرو خطیہ تک میں سفارش نہیں کر سکتا اپنا گناہ یاد کریں گے کہیں گے ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ غور کرنے کی بات ہے قیامت کے دن کا معاملہ اتنا خطرناک معاملہ ہوگا اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء تک پریشان ہوں گے سفارش کرنے کے جرات انبیاء میں نہیں ہوگی عدم علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے نوح علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے فارش کرنے سے انکار کر دیں گے ابراہیم علیہ السلام سے فارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایسا کرو ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من دنبی و ما تاخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاچھا لے جاؤ ان کی اگلی پثلے سارے گناہ معاف ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیاتونی لوگ میرے پاس آئیں گے لوگ میرے پاس سفارش کے لئے آئیں گے میں اپنے پروردگار سے سفارش کرنے کی اجازت چاہوں گا جب میں رب کو دیکھوں گا سجدے میں گر جاؤں گا سب سے پہلے جن کی سفارش قیامت کے روز ہوگی ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اس وقت تک سجدے میں پڑھا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سر اٹھانے کی اجازت نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا عرف راسک سر اٹھا لیجئے وَسَلْتُوْتَا سوال کیجئے جواب دیا جائے گا وَقُلْ يُسْمَا کہیے سنی جائے گی وَشْفَا تُشَفَّا سفارش کیجئے سفارش آپ کی قبول کی جائے گی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سر کو اٹھاؤں گا اور اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کروں گا پاکی بیان کروں گا جو مجھے اسی وقت سکھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی حد مقرر کر دی جائے گی میں سفارش کروں گا یہاں تک کہ میں لوگوں کو جو ایمان والے جہنم میں جا چکے ہوں گے اپنے غلط قسم کے عامال کی وضع سے غیر شریع عامال کی وضع سے جو ایمان والے ایمان رکھنے کے باوجود لیکن شریعت محمدیہ کے نحج پر عامال نہیں ہوں گے جہنم میں جا چکے ہوں گے میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے آؤں گا حدیث کہتی ہے کہ میں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اسی طرح سجدے میں جاؤں گا اور سفارش کرتا رہوں گا ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن جہنم میں کوئی نہیں رہے گا مگر وہی رہے گا جسے قرآن نے روک دیا ہے قرآن نے کسی روک دیا ہے مشرق کے حق میں سفارش نہیں حالت شرق میں موت ہو جاتی ہے توبہ کیے بغیر تو ہمیشہ کے لئے ٹھکانا جہنم ہے اسی کے جانے بھی شرع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صورة نساء میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرق کو معاف نہیں کرے گا شرق کے علاوہ جتنے گناہ ہیں آدمی لے کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور ایسوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا تو اللہ من حبسہ القرآن جسے قرآن نے روک دیا یعنی مشرق کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے یا پھر مشرق کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار وحی ہوں گے جن کی موت اس حال میں ہوئی ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا یعنی مشرقین کے حق میں سفارش نہیں ہوگی اس کی تائیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنَا بِحْرَيَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَالِ فَهِيَا النَّائِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ مَمَّاتَ مِنْ اُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّا رَوَاحٌ مُسْلِمْ فی کتاب الایمان مسلم شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی کہ اس دعا کے ذریعے سے نبی جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَةَهُ ہر نبی نے اپنی دعا کا استعمال دنیا ہی کے اندر کر لیا رب کی جانب سے قبول ہونے والی دعا ہر نبی کو دی گئی تھی اور اس دعا کا استعمال ہر نبی نے دنیا ہی میں کر لیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں وَإِنِّي اَخْتَبَعْتُ دَعْوَةِ شَفَعَةٍ لِأُمَّتِ يَوْمَ الْخِيَامَةِ میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے قبول ہونے والی دعا کو بچا کر کے رکھا کس کے لیے اپنے لیے نہیں امتی کے لیے امتی کو جہنم سے بچانے کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَمَّاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَامَةٍ میری اس دعا کا انشاءاللہ ہر وہ شخص حق دار ہوگا جس کی موت اس حال میں ہوئی ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حق دار وہی لوگ ہوں گے جن کی موت حالت توحید میں ہوئی ہوگی حالت شرک میں مرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے پیامت کے روز اور دیگر آمال ہوں گے جو سفارش کریں گے جہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا اپنے سے بھاگ رہے ہوں گے وہاں پر ایک مومن کے ایسے ایسے آمال ہوں گے جن کو انہوں نے دنیا میں رہ کر کے انجام دیا ہوگا آمال سفارش کریں گے جن کے تائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سے ہوتی ہے حدیث رواع ترمیزی فیعوہ بالفضائل ترمیزی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا انہ سورتم من القرآن قرآن میں ایک سورت ہے اس کے اندر تیس آیتیں ہیں شفاعت لرجولن حتی غفرالہ یہ سورت پڑھنے والوں کے حق میں کل قیامت کے روز سفارش کرے گی شفاعت کرے گی یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس کی معافی ہو جائے گی لہذا سورہ ملک کی تلاوت کا احتمام ہونا چاہیے قرآن مکمل قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ خاص کر سورہ ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے فائدہ کیا ہے کل قیامت کے روز یہ سورت ہمارے حق میں سفارش کرے گی اسی طرح سے پورا کا پورا قرآن سفارش کرے گا روزہ سفارش کرے گا حدیث وعن عبداللہ من عمر ابن العاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیام والقرآن یشفعاناً العبد یوم القیامة یقول السیام اے ربی منعتوه التعام والشہوہ فشفعنی فیه ویقول القرآن اے ربی منعتوه النوم باللائل فشفعنی فیه قال فیشفعان رواہ وحمد فی مسند مسند احمد کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن ویشفعانی لابد یوم القیامة قیامت کے دن روزہ بھی سفارش کرے گا قرآن بھی سفارش کرے گا روزہ کہے گا اے ربی پروردگارہ منعتوه التعام والشہوہ اس بندے کو میں نے دن میں کھانے سے روک دیا تھا شہوت سے روک دیا تھا کھانا موجود تھا حلال کھانا موجود تھا کھاتا نہیں تھا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میں نے کھانے پینے سے روک دیا تھا کیا کہے گا روزہ پروردگارہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا تھا پینے سے روک دیا تھا شہوت کرنے سے روک دیا تھا پروردگارہ اس کے حق میں تو میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا مَنَا تُوْنْ نَوْمَ بِاللَّئِلْ پروردگارہ یہ رات بھر مجھے پڑتا تھا رات میں جاگتا تھا میری تلاوت کرتا تھا جاگنے کا سبب میں تھا فَشَفِّنِ فِي پروردگارہ میری سفارش تو اس کے حق میں قبول فرما اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی بھی سفارش قبول فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی روزے کی بھی سفارش قبول فرمائے گا کتنا اہم معاملہ ہے سفارش کرے گا کس قدر اہم معاملہ ہے کہ جہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا لوگ اپنوں سے بھاگ رہے ہوں گے وہاں پر قرآن سفارش کرے گا وہاں پر روزہ سفارش کرے گا وہاں پر قرآن کی آیتیں سفارش کریں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھیں روزے کا اعتمام کریں یہ روزہ ہماری حق میں سفارش کریں گے یہ قرآن ہماری حق میں سفارش کریں گے اسی طرح سے رب العالمین کے سامنے اور جو نیکیاں سفارش کریں گے ان میں سے ازان کے بعد دعا کا اعتمام کرنا حدیث وَعَنْ جَعْبِرِ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ حَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَاتَّهِ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواح البخاری فی کتاب الازان بخاری شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سننے کے بعد یہ دعا پڑے اللہم رب حضی الدعوة التامة وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِلَّذِي وَعَتَّ جو آزان کے بعد اس دعا کا احتمام کرے آزان کے بعد دعا کا احتمام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا نفع کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی یعنی آزان کے بعد کی دعا کا احتمام کرنے والوں کے حق میں میں کل قیامت کے روز سفارش کروں گا ہمیں بھی آزان کے بعد کی دعا کا احتمام کرنا چاہیے لوگ یوں ہی باتوں میں وقت کو گزار دیتے ہیں دعا کا احتمام نہیں ہوتا ہے معمولی سبستے ہیں میرے بھائیو آزان کے بعد کی دعا کا احتمام کرنا اتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی اسی طرح سے صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ درود کا احتمام کرنا کیا ہم کرتے ہیں درود صبح دس مرتبہ شام دس مرتبہ فائدہ کیا ہوگا صبح کے وقت دس مرتبہ درود کا احتمام کرنے والا شام کے وقت دس مرتبہ درود کا احتمام کرنے والا ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اقدار ہوگا وعن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ نوقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلحین يسبح عشر وحین یمسی عشر عدرکت شفاعت یوم القیامہ رواع تبرانی فی الموجم تبرانی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود پڑے اور جو شام کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود پڑے یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے بس ارادہ ہونا چاہیے عزم ہونا چاہیے درود پڑے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو صبح کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود پڑے اور شام کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود پڑے اس کا فائدہ کیا ہوگا قیامت کے روز میں ایسوں کے حق میں سفارش کروں گا کتنا اہم عاملہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش کریں گے وہیں پر ایسے عامال سے فارش کریں گے جو عامال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں اور جو شخص ان عامال کی پابندی کرتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں یہ عامال انشاءاللہ ایسے لوگوں کے عامال کل قیامت کے روز سفارش کریں گے کہ پروردگارہ مجھے پڑھا کرتا تھا اسی طرح سے خاص کر قرآن کی صورتوں میں سے سور بقرہ اور سور آل عمران کی تلاوت کرنا بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کی تعاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے رواہ المسلم في کتاب الفضائل مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے راوی حدیث حیث ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو خاص کر کے سور بقرہ کی تلاوت کرو سور آل عمران کی تلاوت کرو یہ سور بقرہ اور سور آل عمران کل قیامت کے روز یہ دونوں صورتیں بادلوں کی شکل میں آئیں گی یا تو پھر دس طرح سے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے تو دو جھنڈ کی شکل میں یہ دونوں صورتیں سایہ دیتے ہوئے آئیں گی اس کے بعد اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سور بقرہ کی خاص کر تلاوت کرو کیوں سور بقرہ کا پڑھنا برکت ہے سور بقرہ کی تلاوت چھوڑ دینا حسرت ہے اور جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے جادو گھر کا جادو ہاں پر نہیں چلتا ہے کس قدر اہم معاملہ ہے کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان سورتوں کی تلاوت کرو ایسا کرو گئے تھے یہ سورتیں سایہ دنگی کل قیامت کے روز یہ سورتیں میدان محشر کی گرمی سے بچائے گی لہٰذا ہمیں بھی میدان محشر کے دن کامیاب ہونے کے لیے اور سفارش کا حق دار ہونے کے لیے ان جیسی سورتوں کا احتمام کرنا چاہئے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر لوٹیں گے انشاءاللہ ایسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ